ہمارے لئے آج کی انجیل مقدس مقدس مطی کے مطابق اور یسوس سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بات شاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر بیماری اور کمزوری کو دور کرتا رہا پھر اس نے اپنے بارہ شاگردوں کو پاس بلا کر انہیں ناپاک روحوں پر اکتیار بکشا کہ انہیں نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں ان بارہ کو یسوس نے بھیجا اور انہیں حکم دے کر کہا کہ گیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے بیماروں کو اچھا کرنا مردوں کو جلانا کوڑیوں کو پاک صاف کرنا بدروہوں کو نکالنا مفت تم نے پایا مفت ہی تم دینا پاکلام کے پڑھے اور آج آمد کے پہلے ہفتے کا ہفتہ نو دسمبر آج کی پہلی تلاوت میں آئیزیہ نبی اشایہ نبی اس وقت کا ذکر کرتے ہیں کہ تم جروسلم میں خوش رہو گے اور وہاں پر نہ کوئی دکھ ہوگا بلکہ ہاں پر ہرے بھرے کھیت ہوں گے پھل ہوں گے سبزیاں ہوں گی اور پانی ہوگا اور ہر طرح کی خوشحالی ہوگی انسانوں کے لیے بھی اور ان کے آگے سے ان کے جانپروں کے لیے بھی اور آج کی انجیل مقدس میں خداون یسو مسیح گاؤں گاؤں شہر شہر جاتے ہیں اور وہاں کی عبادت گاؤں میں جا کر خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دیتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کو دیکھ کر خداون یسو مسیح کو اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں اس لیے فصل کے مالک سے درخواست کرو کہ وہ اور مزدور پھیج دے اور اس کے بعد وہ اپنے بارہ شاگردوں کو وہی قوت دیتا ہے جو خداون یسو مسیح کے پاس قوت ہے کہ وہ بیماروں کو تندرستی دیتا ہے اور یہی قوت اپنے بارہ شاگردوں کو دے کر خداون یسو مسیح انہیں بھیجتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر لوگوں کو تندرست کرو اور انہیں خدا کی بادشاہی کی خوش خبری سناؤ اور انہیں کہتے ہیں کہ خاص طور پر انہیں جو کہ کھو گئے ہیں جو خدا کی خدا سے دور ہیں ان کو خدا کے قریب لے کراؤ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں آج کی ان طلابتوں سے ہمارے لئے کیا درست کیا گیا ہے عشاء نبی امید کا علمبردار ہے اور وہ ہم سب کو اس وقت کے بارے میں اشارہ کرتا ہے کہ جب اس دنیا میں امن صلاح اور سلامتی ہوگی یہاں پر کوئی غریب بھوکا نہیں ہوگا بلکہ سب کے لئے قسرت سے سب کچھ ہوگا اور قریب کا خیار رکھا جائے گا اور انسان آپس میں پیار اور محبت سے زندگی بسر کریں گے سات سو سال پہلے خدا ونیسو مسی سے سے پہلے عشاء نبی سات سو سال پہلے تھا اور وہ اس وقت خدا ونیسو مسی کے آنے کی خوش خبری دیتا ہے کیونکہ خدا ونیسو مسی کے آنے سے بیماروں کو تندرستی ملے گی غریبوں کو خوش خبری ملے گی قیدیوں کو رہائی ملے گی اور وہ ایک ایسا ایسے خوبصورت دور کی بات کر رہا ہے جس کی جو ساری کاملیت ہے وہ خدا ونیسو مسی کی آمد میں ہے اور آج کی انجیلہ مقدس میں ہمیں ایک دفعہ پھر یاد کرایا گیا ہے کہ فصل بہت ہے مومنین بہت ہے کلیسیا کافی ساری ہے لیکن جس بات کی کمی ہے وہ ہے راہنما مسیحی راہنما جو خدا ونیسو مسی کی تبلیغ کرتے ہیں تعلیم دیتے ہیں یا بلاہت کاہ نانا یا مذہبی زندگی کی بلاہت کے بارے میں بات کی گئی ہے میرے عزیز بھائی اور بہنوں جو بلاہت ہے یہ سب سے پہلے ماں کے باپ کے دل میں ہوتی ہے وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو گرجے لے کر جاتے ہیں جو اپنے گھر میں دعا اور نماز کرتے ہیں انہی کے بچوں کی کو خدا ون چنے گا ایک ماں یا باپ جو بچے کو نا خدا کے بارے میں کوئی بتاتے ہیں نائی انہیں گرجے لے کر جاتے ہیں وہ انہیں کیسے پھر کوئی بچہ جو ہے وہ اس خدا کے بلاوے کو کہنانا زندگی کے لیے ہاں کرنے کے لیے کیسے وہ ہو سکتا ہے تو اس لیے یاد رکھیں کہ سب سے پہلے ماں باپ کو خدا چن لیتا ہے اور پھر ان کی اولاد کو بلاتا ہے خدا کا چناؤ ماں باپ ہے اور آواز جو ہے وہ بچوں کو دی جاتی ہے کہ فصل تو بہت ہے اور مزدور تھوڑے ہیں تو تب وہ بچہ جو ہے وہ ہاں کہتا ہے کہ ہاں اے خدا ان میں حاضر ہوں مجھے بھیج میرے عزیز بھائی اور بہنوں ہمارے جو کیتلک گرانے ہیں ہمیں ضرور اس بات کا خیار رکھنا چاہئے کہ ہمارے خاندانوں میں سے کوئی نہ کوئی بچانو اجوان جو ہے وہ چن لیا جائے اس کو خدا کا بلاوا آئے اور وہ اپنے آپ کو کہانت کے پاک ساکرامنٹ کے لیے پیش کرے کیونکہ جو سات ساکرامنٹ ہیں وہ ان کے چشمیں ہمیشہ ایک کہن کے ہاتھوں سے بہتے رہنے چاہئے آج آپ دیکھتے ہیں التار کے پیچھے کاہن جو پاک یوکریس کرتے ہیں آج سے تیس چالیس سال بعد کون ہوگا اگر آج کے بچے آج کے دور کے نوجوان اپنے آپ کو کہانت کے لیے پیش نہیں کریں گے تو ہم آگے تیس چالیس پچاس سال میں کیا التار کے پیچھے کوئی ہوگا اس لیے یہ کتنا ضروری ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو گرجے کا شوق ڈالیں خدا سے دوستی رشتہ گہر اور مضبوط کریں اس کی آبیاری کریں اور نوجوان جو ہیں وہ اپنے آپ کو پیش کریں تاکہ وہ خدا اور اس کے لوگوں کی خدمت کر سکیں کہن بننا ایک بہت ہی بڑی فضیلت ہے کیونکہ خدا خدا جس نے چن لیا ہے جو خدا کا چناؤ ہو جائے میرے عزیز بھائی اور بہنوں وہ کیا ہی وہ حسین بات ہے کہ جب خدا نے آپ کو چن لیا ہے اور پھر جب آپ کے ہاتھوں کو مسا کیا جاتا ہے تو وہ ہاتھ بدل ہی جاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے خدا وندیس و مسی جو ہے وہ التار پر خود حاضر ہوتے ہیں تو خدا کو التار پر لے آنے والے ہاتھ جو ہیں وہ کتنے ہی مقدس ہیں اس وجہ سے آئیے ہم اپنے خاندانوں میں اپنے بچوں کی ایسی تا تربیت کریں کہ وہ اپنے آپ کو کہانت کے لیے پیش کریں تاکہ ہماری اس دنیا میں پاک ساکرامنٹوں کے چشمیں ہمیشہ جاری اور ساری رہیں اور دنیا شفاہ اور تندرستی اور اپنے ایمان میں گہرائی اور مضبوطی پاتی رہے خدا وند ہمارے خاندانوں میں سے بہت سارے نوجوانوں کو چنیں اور انہیں کہانت کی خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں خدا سب خاندانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے آمین